اٹھارہ ذو الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے سیدنا عثمان غنی خلیفہ سویم رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ذنورین کا لقب دیا حضور علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پرمایا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اٹھارہ ذو الحجہ کو شہادت حاصل کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اگر اسلام میں با شرم و حیاء اور پیکر استقامت کوئی شخصیت دیکھی جائے خلیفہ اول اور خلیفہ دوئم کے بعد وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ایسے پیکر شرم و حیاء تھے آپ اس طرح اپنی افت اور پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے کبھی بھی اپنے ہاتھ کو گندگی کی جگہ پر نہیں ڈالا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتے تو رسول اللہ علیہ السلام اپنے جبہ مبارک اپنی قمیز مبارک کو نیچے کر لیتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں حضرت عثمان غنی صلیفہ سویم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضور علیہ السلام کی بشارت تھی کہ بڑے فتنے ہوں گے اور وہ فتنے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر تمام فتنوں کا قلعہ کما کیا اللہ تعالی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی سخاوت عطا فرمائی ایسی سخاوت عطا فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب دے دیا غنی اسے کہتے ہیں جو اتنی سخاوت کرے اتنی سخاوت کرے کہ اپنے پاس کچھ نہ رکھے سب کا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے حضور علیہ السلام نے جس وقت جس لمحے اسلام کے لئے مال طلب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں سے اس مال کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت والفت اور وہ یگانگی تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ پیار تھا کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا میری چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مال دولت اور ہر چیز کو پیش کرنے کے لئے آگے سے آگے رہتے تھے تین مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے جنت خریدی رسول اللہ علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے کہ کون ہے جو اسلام کی خدمت کرے اور جنت لے لے تو حضرت عثمان غنی اپنا مال خرچ کرتے اور جنت لے لیتے جب مسجد نبوی علیہ صاحب السلام کی زمین خریدنے کا وقت آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کیا اور زمین خرید لی حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے کون خریدنے کا کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے خرچ کر کے اپنا مال خرچ کر کے کون خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا یعنی وہ کون جس پر یہودی اجرد لیا کرتا تھا وہ کون جو یہودی کے لیے ایک بزنس بنا ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا اور دنیاوی مال بھی نہیں لیا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے عثمان غنی نے جنت خرید لی اور جنت خرید کر آپ حضور علیہ السلام سے اور قریب ہو گئے یہ قرب اور تعلق کا ایسا مقام ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے آپ روزے کی حالت سے تھے اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سبقت و فیل ہم سب کو شرم و حیاء کی نعمت سے مالا بال فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم